موسیلونی اور گوولکر کے بارے میں اور ان کی نظریات کے بارے میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں موسیلونی اور گوولکر کے نظریات آئیڈیولوجیز کے بیچ چند مشابہت سمیلائرٹیز بتائی میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ موسیلونی اپنے سیٹیزنز کو دبا کے رکھے پورا گریپ میں رکھنا چاہتے تھے آزادی سے دور رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے کتنے لوگوں کو بھی مارنے کے لیے تیار تھے ملینز کو مروا دیتے تھے گوولکر کے ایڈیولوجیز بھی بلکل سیم تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ سیٹیزنز کو کنٹول میں رکھنا چاہیے چاہے اس کے لیے ملینز کو ختم کر دینا پڑے فساد کر رہا دینا پڑے آگ لگا دینا پڑے لیکن اس کے لیے پوری طریقے سے کوشش کرنی چاہیے یہ موسیلونی کے راستے والی بات تھی دوسرا گوولکر اور موسیلونی میں آپ کو ایک چیز جو سامانتا ہے ملینگی سیمیلائرٹیز یا مشابہت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ گوولکر اور موسیلونی ہیومن رائٹس کے بارے میں کبھی بھی کوئی خیال نہیں رکھتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ انسان کے حقوق چاہے مانورٹیز کے ہو یا دوسروں کے وہ کوئی مانے نہیں رکھتے کبھی بھی وائلیٹ کیے جا سکتے ہیں جان لی جا سکتی ہے عزت اوٹی جا سکتی ہے مال لوٹا جا سکتا ہے جائدہ دے زب کی جا سکتی ہے ہر چیز کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی کو جواب دا ہونے کی ضرورت نہیں یہ طریقہ تھا موسیلونی کا اور گوولکر اس کو مانتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ گوولکر کے باپ جو تھے ساورکر کے جو باپ تھے وہ موسیلونی اور ہٹلر تھے اسی لیے جو موسیلونی اور ہٹلر کی فاسس ایڈیولوجی رہی وہ ہی گوولکر اور ساورکر کہتے ہیں موسیلونی اور گوولکر اقلیت اور مانورٹیز کے تعلق سے کیسے تھے انتہائی زہریلے دونوں کا ٹارگیٹ تھا کہ کسی طرح مانورٹیز کو ختم کیا جائے موسیلونی یہودیوں کے دشمن تھے ہٹلر کے ساتھ مل کر یہودیوں کو مروایا خود اپنے سیٹیزنز میں سے کئی لوگوں کو ملینز کو مروایا ویسے ہی گوولکر مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے آتنگوادی ذہن کے آدمی تھے آتنگواد کے استعمال کے وہ پوری خائل تھے مانورٹیز کے خمال اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اے ہندو بریٹیشر سے انگریزوں سے لڑنے میں پیسہ اور وقت مطلب لگاؤ جان مطلب لگاؤ بلکہ مسلمانوں کو مارنے میں لگاؤ ان سے لڑنے میں لگاؤ اور یہ لوگ وہ لوگ تھے جو آپس میں دیش میں ہی لڑانے میں مانورٹیز کو مارنے میں ان بہانے میں کٹنے میں اور فسادات میں بڑا رول اسی لیے پارٹیشن کے بعد کے فسادات لے لیجئے ہیدرباد کے فسادات ججرات کے مزقال نگر کے منیپور کے کوئی فسادات لے لیجئے گوولکر ساور کرکتی جو آئیڈیالوجی کی وارسز چلاتی ہے ان میں ان کا بڑا رولہ مانورٹیز کو مارنا کٹنا آگ لگانا ان کے گھروں کو جلانا ان کی بچیوں کے ساتھ واہیاں ترکت کرنا یہ ایک ہسٹوریکل فیٹ ہے جو آج تک چلتے آ رہا ہے تو گوولکر اور ساور کرکر کا ایک سٹرونگ اٹیلین کنیکشن تھا مسلمانی کے ساتھ ہٹلر کے ساتھ گوولکر اور مسلمانی اپنے گروپس کی سپریمیسی کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی حد تک دیش کو توڑنے کے لیے وہ راضی ہو گئے جنہ کے ساتھ مل کر اور دیش میں فسادات کرانے راضی ہو گئے دیش کے اپنے ہی ناغریکوں کو ملینز میں مروانے راضی ہو گئے دیش کے ساتھ غداری کر کر گوولکر ساور کر انگریزوں کا ساتھ دے کر دیش کے خلاف کھڑے ہونے راضی ہو گئے اپنی آئیڈیو جنہ کے ساتھ حیات ملا کے دیش کو توڑنے راضی ہو گئے دیش کے اندر جب بنگال میں گوولکر نے کہا کہ غصہ مکترو ہنگو یہ تھوڑی خربانی ہے لیکن انگریزوں کا ساتھ دو مرنا پڑا تو مر جاؤ لیکن انگریزوں کا ساتھ دو دیش کے خلاف تو گوولکر اور ساورکر کسی بھی حد تک جا سکتا دیش میں آگ لگانا دیش کو بیش دینا دیش کے غداروں کا ساتھ دینا دیش کے دسمانوں کا ساتھ دینا خود غدار بن جانا دیش کے اپنے دیشوازیوں کو مروانا کٹانا ان کی جائدادیں لوٹ لینا فساد کرنا غریبی بکمری بربادی پھیلانا کسی تک بھی جا سکتے ہیں اور آج اس کی چلک آپ بھارت میں دیکھ رہے ہیں موڈی یوڈی بی جی پی آر ایس ایس کے راہے ہیں سو کروڑ سے زیادہ ہی نسوانی بربادی اپنی نظریات تو پھیلانے کے لیے جا مصولونی اور گوولکر نے پروپاگینڈا اور نفت استعمال کیا برابر کیا ہے اسٹالن مسولینی اور ہٹلر نے جو میڈیا کو کنٹرول کیا تھا ویسے ہی گوولکر کا پورا ارادہ تھا کہ میڈیا کنٹرول کرے اور آج گوڈی میڈیا پورا کنٹرول میں آ گیا ہے موڈی یوڈی بی جی پی آر ایس 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 یہ وہی آئیڈیالوجی ہے میڈیا کو کنٹرول کریں مانورٹیز کے اسلاح نفت پھیلائیں جھوٹے باتیں پھیلائیں ان کو بدنام کریں ان کو برا ثابت کریں اور میڈیوریٹی کو کھڑا کر کر دونوں کو آپس میں بھیڑا دیں اور زبردست خون خرابہ کر کے دیش کو غرط کر دیں یہ پلانہ مسولینی کا بھی یہی رہا گوولکر کا بھی یہ آئیڈیالوجی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں گوولکر ساور کر مسولینی کے بیٹے بولے تو آپ سہیں ہٹلر کی اولاد بولے تو آپ سہیں رہیں گا ان کا اتنا خریبی آئیڈیالوجیکل رشتہ ہے ہٹلر سے مسولینی سے گوولکر ساور کر مسولینی اور گوولکر کے نظریات کی وجہ سے ہمیں کیا نتائج پیس کرنا پڑا اور ہم اسے کیسے رو بربادی 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 آپ دیکھیں سو کروڑ ہندوستانی آت بھوک سے پریشان ہے اسی کروڑ کو گورنمنٹ خود پانچ کلو راشن دے رہی ہے چالیس کروڑ ہندوستانی چار سو ملین بیرزگاری کا شکار ہے چار کروڑ چالیس ملین گراج بیرزگار ہے فورن خرضہ بڑھتے جا رہا ہے مال نورشمنٹ سے ہندو بچے مڑتے جا رہے ہیں ریز جانگریز سٹرائنگ بڑھتا جا رہا ہے بربادی چل رہی ہے یہ ہلکی سی جھلک ہے مسولونی گوولکر کی ایڈیولوجی کی بھارت کے انگر جس کو موڈی یوگی یمیشہ بھی جیتی آرے سے سنگی میں یہ ہر دور میں تواہی لائے ہر دور میں بربادی لائے اور گوولکر کی بنچ اف خوٹ ساپ پڑھیں گے مارو کٹو عزتی لٹو آگ لگاؤ مائنورٹیز پر اٹیک کرو اس چکر میں پورے دیش کی ایکانومی پورا ڈیولپمنٹ پورا ایڈیوکیشن سٹٹپ پورا انفرسٹریکچر برباد ہوتا تو ہونے دو لیکن کسی بھی طریقے سے مائنورٹیز کو ختم یہ کنسیکوینسز ہمیں سہنا پڑھ رہا ہے ہندو توہ آڈیولوجی کی طرف سے جو آج چل رہی ہے اور اس سے پہلے جو مسلونی نے ایڈیولوجی لے کر آئی تھی فاسس ایڈیولوجی ایک لڑکی بھی تھی اور وہی گول کر سابر کر لائے اور وہی بھارت میں آگے دیتی نہیں میں اسی لئے کہتا ہوں ایک مالک رب اللہ کی طرف آئیے اسی کی عبادت اس کی آخری پینگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف ویدہ گیتہ و پنشاہ آپ کی دھرمی کتابیں پڑھئیے منصبتی پڑھئیے بائبل گروگرن پڑھئیے خراص صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئیے سب کا مالک رب اللہ اسی کی عبادت اس کی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے کانیہ معصوموں کی جان لینا حرام کسی کو خطل بلا وجہ کرنا حرام غرط گری پھیلانا عزت لوٹنا حرام یہ تمام چیزیں اسلام سے کہنا ہے زمین والا پہ رحم کرو آسمان والا حکم پہ رحم کرو ایک معصوم کو بچانا کسی بھی دھرم کے ساری انسانیت کو بچانے کے برابعے اور اسلامی خانون لاؤ ریپسٹ اور مرڈررز کو موت کی سزا دو انصاف خائم کرو عدل اور جسٹس خائم کرو کامیہ ہو جائے گی میں یہ اسلام کے تعلیمات کو بار 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 سمجھاتا ہوں تاکہ ہمارا ملک بھارت میں امیر و عمان سلام کی رہے اور ہندو کو آئیڈیولوجی تباہی اور بربادی اور شیطانی آئیڈیولوجی جو تباہی طرف لکھ جا رہی ہے مارنے کاڑنے فساد آگ لگانے طرف بیروزگاری بھکمری کی طرف اس کے شلاف میں بولتا ہوں سمجھاتے ہو اسلام بھائیے کامیہ